اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے خلاف ایک اور بڑی واردار ڈالنے کی تیاری ہو چکی ہے اڈیالا جیل سے خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں اس وقت میڈیا کی بڑی تداد اور صحافی اڈیالا جیل کے گیٹ کے باہر موجود ہیں لیکن اڈیالا جیل کے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں آج اڈیالا جیل میں دو اہم کیسز کی سماعت جاری ہے نمبر ایک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جس کے اندر آلریڈی قاضی فائز عیسیٰ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں دوسرا ہے نو مئی کے کیسز کے حوالے سے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے اڈیالا جیل میں سماعت کرنی ہے لیکن اچانک اڈیالا جیل کے سپریڈینڈنٹ کی جانب سے انصداد دہشتگردی عدالت کو آج خط لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی سماعت آج کی ملتوی کر دیں ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آلریڈی جیل کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جاری ہے لہٰذا ایک ہی وقت میں ہم دو جگہوں پر منیج نہیں کر سکتے سیکیورٹی نہیں آپ کو دے سکتے بہتر ہے آج آپ سماعت نہ رکھیں اب اس کا مطلب کیا ہے یعنی ایک سماعت ختم ہونی ہے اور اس کے بعد دوسری شروع ہونی تھی اس میں سیکیورٹی کا کونسا معاملہ ہے کونسا کوئی کھلی عدالت لگنی ہے جیٹی روڈ پر یا کوئی ہائیوے پر عدالت لگنی ہے یا گراؤنڈ میں عدالت لگنی ہے اڈیالا جیل کے اندر کئی سیکیورٹی بیریئرز کئی گیٹ کراس کرنے کے بعد عدالت لگنی ہے لیکن جیل حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ پلیز آج نہ آئیں آج عدالت نہ لگائیں ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے دوسری جانب پی ٹی آئی کے وقلا بڑی تداد میں اڈیالا جیل میں موجود ہیں سلمان صفدر، عثمان گل، زہیر عباس، انتظار حسین پنجوتھا مشال یوسف زائی، فتولہ برکی، نعیم حیدر پنجوتھا سردار قدیر، سرمت بیگ متعدد صحافی بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں مگر ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واردات کیا ڈالی جا رہی ہے قاضی فائزہ نے جب ایک دوسرے کیس میں جو عمران خان سے متعلق بلکل بھی نہیں تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے کیس کے حوالے سے اتنے گھٹیا ریمارکس دیئے یعنی فیصلہ ہی سنا دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی جج بھی کسی زیرے سمات مقدمے کے اندر جس کا ٹرائل چل رہا ہو اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کا چیف جسس اس پر فیصلہ صادر کر رہا ہے تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اس کیس کے اندر بھی سزا سنانی ہے اور عمران خان کو مزید لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا پلین بن چکا ہے آج سزا سنائی جا سکتی ہے اور تجزیہ نگاروں کے مطابق دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے دوسری طرف فیض حمید اور دیگر سارے معاملات ہیں اور ابھی ایک تھری سٹار جرنیل کی گرفتاری اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیزیں الگ ہیں لیکن اس کیس کے اندر بھی اب سزا سنائی جائے گی پھر سزا کل ادم ہوگی زمانت ہوگی تو ایک لمبا پروسیجر ہوگا عمران خان اور بشرا بی بی کو ابھی بھی اگر یہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ قید صاحب کے ریمارس کے بعد لگتا بھی ہے کہ شاید ارادہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا سنوانی ہے تو اب پی ٹی آئی بھاگی بھاگی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچی جو خبریں میں نے کل آپ کو دی تھی کہ نیب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس کیس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اسے بند کیا جائے اس کے منٹس اس کا ریکارڈ سامنے لائے جائے یہ درخواست دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک سو نوے ملین والیہ جو کیس ہے اس کے اندر شواہد اور ڈاکومنٹس نہیں پروائیڈ کیا جا رہے لہٰذا اس پر سٹے دیا جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس فکس نہیں ہوا کوشش کی جاتی رہی شیب شاہین اور دیگر وقلا کی جانب سے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر موجود رہے کہ یہ کیس فکس کیا جائے جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار یہ کہتے ہیں جو خبر آئی ہے کہ جب اوپر سے حکم آئے گا اس وقت تک یہ کیس فکس ہوگا اس سے پہلے پہلے یہ کیس فکس نہیں ہو سکتا آپ پیٹیا یہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ ادھر سے سزا سنا دی جائے ہم اسلامباد ہائی کورٹ سے سٹے لے لیں اب جو اڈیالا جیل والے ہیں جو اتصاب عدالت والے ہیں جو طاقتوار ہیں کمپنی سرکار ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کوئی نیا لچ تل دے کوئی نیا پنگا ڈال دے کوئی سٹے دے دے کوئی ہمارے پلان کو دھچکا دے دے تو ہم فوری طور پر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دیں لہٰذا اس وقت اڈیالا جیل کے اندر اور باہر ایک محول بنا ہوا ہے اور جو سیکیورٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو اب بڑے سیریس سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی واردات ڈالی جا رہی ہے دوسری جانب قاضی فائز صاحب کے حوالے سے پچھلے دو دنوں سے بڑی مشکوخ خبریں چال رہی تھی کہ قاضی صاحب کے ساتھ کوئی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا بلکہ قاضی صاحب کا ذکر نہیں ہوتا تھا ذکری ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں کسی بڑے جج کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا بعد میں کچھ ایسے اشارے آئے کہا گیا کہ وہ جو بڑا جج ہے اس نے کچھ عرصے بعد ریٹائر ہو جانا ہے لہٰذا اس کے بعد سوچا گیا کہ کون سا بڑا جج ہے جس نے کچھ عرصے بعد ریٹائر ہو جانا ہے تو اشارے کیے گئے قاضی فائز صاحب کی طرف اور اس کے بعد تو اب نام بھی ڈسکلوز ہو گیا کیونکہ اب یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ قاضی فائز صاحب جو اسلامباد کا بیرو ایریا ہے یہ ایک بازار نوما ایریا ہے وہاں پہ ریسٹرنٹس ہیں الیکٹرونکس کی دکانیں ہیں ہر طرح کی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں موبائل وغیرہ وہاں پر کرسٹی ڈونکس وہاں پہ ایک شاپ ہے جہاں سے ڈونکس ملتے ہیں وہاں پر قاضی صاحب جاتے ہیں اور قاضی صاحب کے ساتھ ایک مزدور ٹائپ لڑکا بدتمیزی کرتا ہے اور قاضی صاحب کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے اور کرسٹی ڈونکس بیکری پر بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیلز مین ہے اس کی جانب سے قاضی صاحب سے اچھی خاضی بدتمیزی کی گئی ہے اور اب اس کے پورے کے پورے خاندان کو اٹھا لیا گیا اور یہ کوئی عمران خان والے معاملے پر بدتمیزی نہیں ہوئی یا عمران خان کے معاملے پر نہیں ہوئی جماعت ایمدیہ کے حوالے سے مبارک ثانی والے ایشو پر قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہوئے در حقیقت یہ بھی ایک سٹیٹ کا مسئلہ ہے سٹیٹ نے شعور بخشا ہی نہیں ہے مختلف لوگوں کو استعمال کر کے جو ملہ وغیرہ ہیں مختلف جو مولوی ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی زہر بھار دی جاتی ہے جھوٹ بول بول کر کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر سادہ تو سادہ لوگ پڑے لکھے لوگ بھی مذہبی انتہا پسندی میں اس قدر آگے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں لہذا یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے پھر جنرل فیض حمید کے معاملے کو لے کر جتنا معاملہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے رات کو جو ویڈیو آئی تھی شاہ سلیم بیک کی سابق آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ان کے حوالے سے بعد میں پتا چلا کہ وہ دو دن تک مہمان بنے رہے ہیں دو دن تک ان کا نمبر بانتا ان کی بیوی بھی جاب کرتی تھی وہ بھی ڈیوٹی پر نہیں گئے ان کے بچے بھی سکول یا کالے نہیں جا سکے اور اب ان کو کلیر کر کے چھوڑا گیا ہے تو رات انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو میں تو گھر موجود تھا میرے حوالے سے جھوٹی خبریں چل گئی تھی اس کے علاوہ دو اور لوگوں کو اٹھایا گیا جس کے اندر ایک سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ زفر اقبال غوری ہیں چار روز بعد ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ان کے ساتھی تھے نازم شاہ ان کو بھی حراست میں لیا گیا وہ بھی اپنے گھر لوٹ آئے ہیں لیکن اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ لیفٹینڈ جنرل ریٹائرڈ نائیم لو دی یہ بڑے تکڑے بڑے بولڈ اور بڑے دبنگ جنرل ہیں پی ٹی آئی والے معاملے پر وہ عمران خان کے حامی بھی ہیں تو اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے بعد جو بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے بڑا سابق تری سٹار جنرل جو پکڑا جا سکتا ہے وہ نائیم جنرل نائیم لو دی ہیں جبکہ نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے عزاز سید نے عزاز سید جو ایک سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ اور خاجہ ساد رفیق کی جانب سے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا ہے اور مشورہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ بس کر دیں آپ الیکشن ہار چکے ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کریں شکست تسلیم کر لیں سرنڈر کر دیں اگر آپ شکست تسلیم کر لیں گے آپ سرنڈر کر دیں گے تو آپ کی بڑی عزت ہوگی جس طرح سے آپ ایک زندہ لاش بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشت سے آپ ہارے ہوئے ہیں اور یہ شرمناک گاند کا ٹوکرا فتح کی شکل میں جو ایک شکست ہے اور یہ ایک لاش بن چکی ہے اور اس تحفظ زدہ لاش کو جو آپ اپنے سر پر اٹھائے پھرتے ہیں آپ کے ظرف کی داد دیں گے آپ بچ جائیں گے مگر ظاہر ہے شرم ہو اگر کسی کے پاس غیرت ہو کسی کے پاس سے گزری ہو تو پھر ہی وہ سرنڈر کرتا ہے جبکہ نواز شریف کا تو ان چیزوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا